اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے اور اچھی زندگی گزارے ہوں گے یہ ہے فیرمون کا بوفے ڈینر تو ڈینر میں یہاں پر کیا ہے میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں نے لیا شاورما فرین فرائز لیا اور یہ ہے سوب اور یہ ہے کباب ہانڈی آج کی جو سپیشل ڈش تھی نا وہ یہ گریل فش تھی بہت بڑے سائز کی فش تھی تو روز کچھ نہ کچھ یہاں پر سپیشل ہوتا ہے آج فش تھی یہ ہے ویچ ساری سبزیاں مکس کر کے بنائی ہے اور یہ ہے مندی یعنی لیم مندی ہے یہ تو میں نے صرف رائز لیا ہے مگر کیا زبردست اس مندی میں سے خوشبو آ رہی تھی بہت ڈیلیشیس چاولوں میں اتنا ٹیسٹ آنا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی بہت ڈیلیشیس تھا تو صرف چاول بھی آپ کھاؤ گے تو بہت ڈیسٹ آئے گا آپ مٹن بھی لے سکتے ہیں جتنی مرضی چاہے اتنا لے سکتے ہیں یہ ہے مندی کی چٹنی دہی کی تھی اور ٹماتر کی تھی اور یہ ہے پرانس چلی یہاں پر ہے بوائل سبزیاں ڈھیر ساری سبزی ہے یہ ہے شریمز کریکر یعنی آپ کہہ سکتے ہیں اسے مطلب پرانس کے پپڑ ہے یہ اب یہ کیا ہے وہ نومہ کھا کے بتائے گی کیونکہ نہ میں فیش پرانس وغیرہ اتنا نہیں پسند کرتی تو میں نے یہ نومہ کیلئے بنا لیا اور یہ تھا بیگن یہ ایرابک سٹائل میں بیگن ہے اس کے اندر کیمہ ہے شملا مرچ ہے ٹماتر ہے بہت ساری سبزیوں کے ساتھ کیمے کو بنایا ہے یہ بریانی رائز تھے یہاں پر اچار تھا اور اندہی تھا اور یہ ہے فش بریانی تو یہ بھی میں نے نہیں لیا اور یہاں پر دیکھیں یہ چھوٹے چھوٹے سے سیلٹ کے باؤل ہے اس میں چکن کے بھی ہے اور اس میں جو ہے وہ بیف بھی ہے اس میں ویج بھی ہے اور اس کے اندر فش بھی ہے یہ والا فش ہے اس کی پریزنٹیشن بہت خوبصورت تھی یہ فش ہے اب زین کو دیکھ کر سب کچھ کھانے کا دل کر رہا تھا کیونکہ اتنی خوبصورتی سے رکھا ہوا تھا مگر مجھے پتا تھا کہ یہ سب کچھ نہ مطلب اس میں بہت ساری چیزیں کچھی ہیں یعنی فش اور اس کے اندر جو پرانس وغیرہ ہے وہ کچھے ہیں تو شوشی جیسا ہے اس کا ٹیز بھی ویسی ہوگا ویج بھی تھا یہاں پر چکن بھی تھا فش بھی تھا پرانس بھی تھا تو یہ دیکھیں یہ ویج ہے تو اس کے اندر سارے سیلڈ ہے اور اوپر جو ہے وہ ہموس ہے بیٹ روٹ کا بھی ہموس تھا اور جو چنے ہوتے ہیں اس کا بھی ہموس تھا تو کتنی خوبصورتی سے اوپر ایک ایک گلاس میں رکھا ہوا تھا اور بیگن کا جو یہاں پر ملتا ہے ایربیک بابا گنوش وہ بھی رکھا ہوا تھا ایسے گلاس میں بہت خوبصورت پریزنٹیشن تھی تو یہ دیکھ کریں کسی کا بھی دل کرتا ہے کہ لے لے مگر اگر کھا سکتے ہیں تو ہی لے سکتے ہیں یہ سائی چیز تو لے سکتے ہیں مگر وہ فش وغیرہ وہ زین نے اپنے لیے لیا اور یہاں پر سارے بریڈ ہے جو بھی آپ کو بریڈ چاہیے آپ لے سکتے ایک دم فریش بریڈ ہے یہاں پر اب زین اپنی پلیٹ بنا رہا ہے تو زین کو یہ بھی کھانا ہے جو سپون میں رکھا ہوا ہے دیکھ کرنا بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ پرونس تھا اور یہ بھی پکا ہوا نہیں تھا مطلب کچھا پرونس تھا اس کے اندر تل لگا کرنا رکھا ہوا تھا شوشی جیسا اس کا ٹیسٹ ہوگا اور یہاں پر دیکھیں یہ ہیلتی کورنر ہے یعنی بیگن بیگن بریڈ بھی یہاں پر ہے مطلب بہت ساری ورائیٹی ہے جو لوگ نارمل بریڈ نہیں کھاتے ہیں ڈائیٹ کا خیال رکھتے ہیں وہ ایسی ویگن بریڈ بھی لے سکتے ہیں ویج اور چکن بھی نا وہاں پر بوائل رکھی ہوئی تھی اور یہ ہے امی علی یہ میٹھا ہوتا ہے بہت ڈیلیشیس لگتا ہے تو مجھے کھانے سے زیادہ نہ میٹھا پسند ہے تو میں اپنے لیے بنا رہی ہوں میٹھا میں نے صرف مندی لی تھی مندی کے تھوڑے سے رائس لیے تھے اور میں یہاں پر اپنے لیے میٹھے کی پلیٹ بناوں گی اور زین دیکھیں اور جیسی ہی زین اس کو کٹ کر آئے فش کٹ نہیں ہو رہی ہے تو میں نے اسے یہی کہا کہ یہ فش کچھی ہے تو اسے بہت سمیل آئی تو اس نے رکھ دی اور یہاں پر دیکھیں ایک دم فریش والے فروٹ کٹ کر کے رکھے ہوئے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں پر چیزیں ختم ہونے لگتی ہے اندر سے لا کر اسے پل کر دیتے ہیں مندی کا بھی مٹن ختم ہو گیا تو اس میں لا کر مٹن فورن سے دال دی ہے مطلب کسی کو بھی نہ کوئی چیز کی کمی نہیں ہوگی یہ ساری ایربک مٹھائی ہے جس میں بزبوسہ ہے اور کنافہ ہے اور یہ کھجوروں کی بسکٹ ہے بہت ٹیچٹی لگتی ہے جو کھاتے ہیں تو ان کے تو بہت مزہ آئے گا جو میٹھے کے شوقین ہیں انہیں بہت مزہ آئے گا بہت ساری ورائٹی ہے پیسٹری بھی یہاں پر بائٹ سائز میں رکھی ہوئی ہے یہ اچھی بات ہے اگر بڑی ہو تو پھر کیا ہوتا ہے لے تو لیتے ہیں پر کھایا بلکل نہیں جاتا ہے تو اسی لیے یہ بائٹ سائز ہے تاکہ آپ دو یا تین بائٹ لو تو آپ کی چھوٹی سی پیسٹری کھرتم ہو جائے گی اور بہت ٹیسٹری تھا یہاں پر یہ میٹھا جو تھا بہت ڈیلیشس تھا سارا تو میں نے آپ کو نہیں بتایا اگر سارا میں آپ کو بتاتی تو بہت ہی زیادہ ٹائم لگ جاتا اور یہاں پر دیکھئے یہ پاستہ کورنر بھی تھا جو کہ زہن نے پاستہ لیا تھا اور یہ چیز ہے آپ کو کیا کرنا ہے چیز کو اس طریقے سے نکالنا ہے ایک باول میں ڈال کر ان کو دے دینا ہے پھر یہ کیا کریں گے پاستہ بنائیں گے تو اس کے اندر ایٹ کر دیں گے اتنی بڑی سائز کی چیز رکھی ہوئی ہے بہت ڈیلیشس لگ رہی تھی چیز دیکھ کر یہاں سے لوگ سپون سے نکال کر اپنے باول میں لے کر جاتے ہیں اور پھر ان کو دیتے ہیں جو وہ بنا رہے ہیں پھر اس میں چیز دالتے ہیں پہلے تو سمجھ نہیں آیا کہ یہ ہے کیا پھر وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ یہ ہے چیز اور یہاں پر چائے کافی سب کچھ ہے مطلب کھانے کے بعد آپ یہ بھی پی سکتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ ان کا لائف کیچن ہے یہاں پر سے ہی بناتے ہیں اور پٹا فر سے جو ہے نا وہ سرف کرتے ہیں جو بھی جیز کم ہوتی ہے نا پٹا فر سے اس کو بنا بنا کے رکھتے جاتے ہیں بہت ساری ورائیٹی ہے بہت ہی زیادہ ڈیلیشز ان کا فود ہے جیسے ہی ریسٹورن سے باہر نکلیں گے تو آپ نے دیکھا کہ گاوہ خجور سب کچھ رکھی ہوئی تھی آپ وہ بھی پی سکتے ہیں صبح سے لے کر مطلب صبح میں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہے جب فجر کی نماز پر لوگ ہوتیل جاتے ہیں تب بھی وہاں پر وہ کھڑے ہوتے ہیں خجور اور گاوہ سرف کرتے ہیں پھر اس کے بعد زہر کے بعد اثر کے بعد عشاء کے بعد ہر نماز کے بعد یہاں پر جو ہے وہ گاوہ لے کر کھڑے رہتے ہیں اور یہ حمایتیں بن داؤد دیکھنے کے لیے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں ڈسکاؤن میں ہیں اور کیا کچھ الگ ہے ریاد سے سیم چیزیں ہی ہوتی ہے کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اور ڈسکاؤن کا بھی اتنا کوئی فرق نہیں ہوتا ہے مجھے ایسے لگتا ہے ریاد میں زیادہ ڈسکاؤن ہوتا ہے ساری نمازیں بھی ہماری ہو گئی ہے اب ہم جائیں گے ہوتیل اور تھوڑا سا آرام کریں گے کیونکہ پھر یہاں پر صبح ہو جاتی ہے تحجد سے کیونکہ تحجد کی بھی یہاں پر آزان ہوتی ہے پھر اس کے بعد میں فجر ہوتی ہے اور یہاں پر ہوتیل میں بھی ہر روم میں آزان کی آواز آتی ہے آپ جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں اپنے روم میں اگر کوئی جانا نہیں چاہے تو مگر ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم جو ہے نا وہ مکہ میں اندر جا کر ہی نماز ادا کریں اپنا خیال رکھئے دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھئے اللہ حافظ